السلام علیکم ناظرین میرے پاس بہت سے دوستوں کے سوال آ رہے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے سوشل میڈیا پر بہت سے نسخے بتائے جا رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے بچوں کو وہ سکھایا جائے تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں اور ان کی تربیت کیسے کریں تو میرے محترم آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا ممکن ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کا شروع ہوگا صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو خود نامکمل اور کنفیوز لوگ ہیں کیا آپ قدرت کی دیوار کو توڑ سکتے ہیں آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے بچے قدرت کی فطرت کا حصہ ہوتے ہیں قدرت فطری طور پر خود ان کی فطری پروٹنشیل کو ظاہر کرتی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں بچوں کی بجائے ان کے والدین کی تربیت کرنا ضروری ہے والدین کو سیکھنا ہوگا ڈاکٹر سیگمنٹ فرائٹ کا کہنا ہے بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے اردگرد کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے بچے کا لاشوری ذہن بہت تقتور ہوتا ہے وہ کسی بھی بات کا تجزیہ نہیں کر سکتا وہ جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے نحسوس کرتا ہے وہ سب کچھ اس کے لاشوری ذہن کا حساب بن جاتا ہے پھر یہی کچھ اس کی زندگی کو چلاتا ہے اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کچھ سخانے کی بجائے بچوں کے ساملے اپنے عملی زندگی کو بہترین بنا کر پیش کریں والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ غیر مشروع طور پر والحنہ محبت کریں والدین بچوں کو حلال اور پکیزہ کھانے کو دیں بچوں کی عزت کریں بچوں کی عزت نفس کو مجروع نہ کریں بچوں کے ساملے جھوٹ نہ کہیں بچوں کے ساملے شاندار سخاوت کریں والدین آلہ ترین اخلاقیات کو اپنائیں بچوں کے ساملے گالی گلوچ نہ کریں جگڑا بغیرہ نہ کریں بچوں کو غلطی کرنے پر تھپڑا بغیرہ نہ ماریں اور نہ ہی ان کی توہین کریں بچوں کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں اب یہی کس بچہ سیکھے گا یعنی بچوں کو سخایا نہیں جا سکتا بلکہ بچہ اپنے محول سے خود سیکھتا ہے اگر آپ اپنے بچے کو اپنی کاربن کاپی بنانا چاہتے ہیں تو کاربن کاپی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی فطرت کے مطابق اس کائنات کا ہر فرد اور ہر بچہ انفرادی حصیت رکھتا ہے اس کی نقل تیار کرنا قدرت کے قانون میں مداخلت ہے اور قدرت مداخلت کرنے والے کا محاصبہ کرتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کو جیسا قدرت نے بنایا ہے ایسا ہی ذہنے دیں اگر اس کو سخانہ ہے تو آپ اس کے سامنے اپنے اچھی زندگی کا نمونہ بیش کریں تو وہ سارا کچھ ہیسی سے سیکھے گا قدرت نے بچوں کو پھولوں کی محنت بنایا ہے آپ خود بتائیے گا کہ کیا آپ پھول کے قدرتی رنگ میں کوئی اپنا رنگ بھر سکتے ہیں یہ تو بیواقفی ہوگی تو اس لیے صرف بچوں سے محبت کیجئے اور ان کے سامنے اپنی اچھا اچھے اخلاقیات کا اچھی زندگی کا سچ موچ زندگی کا اچھا مظاہرہ کریں کیجئے انشاءاللہ آپ کے بچے میں فطری پروٹینشل جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوگا اور وہ زندگی کے عالم ترین مکام پر پہنچ پائے گا شکریہ